پچیس جولائی کی شام کو بانسور میں ایک کرانہ ویفسائی کی دکان پر فائرنگ کرنے کا پولیس نے کھلاسہ کرتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور انے کی تلاش کی جا رہی ہے یہ ہے فائرنگ ہریانہ کی جیل میں بند ککھیات بزماش نے بہروڑ جیل میں شفٹ ہونے کے لیے اپنے نام سے رنگ داری کی مانگ کی تھی تاکہ اسے ہریانہ سے بہروڑ جیل بھیج دیا جائے بانسور کے ہر سورہ چھوک پر کرانہ کے ہول سیل ویپاری محویر پرساد اگروال کے دکان پر پچاس لاکھ روپے کی رنگ داری کی پرچی تھما کر فائرنگ کرنے کی واردات کا پولیس نے شکروہ کو کھلاسہ کر دیا اس معاملے میں ایس پی کے نردیش پر تھانہ دیکاری ہیم راج نے ترنت کارباہی کرتے ہوئے گروہ کے بدماش 20 ورشیے گھنشیام پتر محلال گرجر نیواسی ماجرہ راوت تھانہ بانسور کو گرفتار کیا ہے واردات میں شامل اس کا دوست یادرام گرجر ابھی فرار ہے ایس پی آننش شرما نے بتایا کہ بدماش گھنشیام گرجر نے پوچھتاچ میں بتایا کہ اس کے تاؤ کا لڑکا محلال ارف ایم پی گرجر ہتیا کی ماملے میں ہریانہ کے نارنو لستیت نصیب پور کی جیل میں بند ہے وہ جیل میں پریجنوں سے نہیں ملنے دینے سے پرشان تھا پچھلے دنوں گھنشیام نصیب پور جیل میں محلال سے ملا تھا وہاں محلال نے اسے بہروڑ جیل میں شفٹ ہونے کی اچھا جتائی اس کے بعد گھنشیام نے اپنے دوست ماجرہ راوت کے یادرام کے ساتھ پچیس جولائی کی رات کو آٹھ بجے واردات کو انجام دیا تھا جس میں محلال گرجر کے نام سے ویپاریسی پچاس لاکھ روپے کی رنگ داری کی مانگ کی گئی تھی تاکہ بانسور میں یہیں معاملہ درج کرا کر نارنول سے محلال گرجر کو بہروڑ جیل میں لائے جا سکے گرفتار آر اوپی سیکنڈ ڈیئر کا چھاتر ہے پولیس ابھی یادرام سے ہی تنے آر اوپیوں کی تلاش میں جھٹی ہے پولیس عدیشک اننش شرما نے بتایا کہ فرار آر اوپی یادرام کے پاس گھٹنا میں کام میں لی گئی پشٹل جس کی گرفتاری کے بعد ہتیار برامند کیا جائے گا ان کو نیالے میں پیش کر کے پولیس ریمان پر لے گی پوچھتاچ میں کئی اور بڑے کھلا سے ہونے کی سمبھاؤنا ہے دیکھیں ابھی دو دن پورو بانسور قصبے میں ایک کرانہ ویوسائی کے دکان کے باہر دو لوگوں نے ہوای فائر کیا اور اس کو ایک فیروتی کا نوٹ دیا تھا جس میں پچاس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی مہیپال مگرا جو وہاں کا یہ ایک لوکل بدماش ہے اس کے نام سے اس میں ہم نے ٹیم بنا کر کے جو ایس ایچو بانسور ہے ہیمراج اس کے نیترتو میں پولیس نے کاروائی کی اور جو دو لڑکے تھے ان کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ان کے نام ہے ایک تو گھنشیام گجر اور ایک کا نام ہے یادرام گجر جو مگرا گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں اور گھنشیام جو ہے وہ مہیپال مگرا جو بدماش ہے اس کا چاچا کا لڑکا یعنی اس کا بھائی ہے گھنشیام کو آج پولیس نے گرفتار کیا ہے اور گھنشیام نے جو بتایا گھٹنا کرم یہ ہے کہ شکروار کو وہ اپنے بھائی مہیپال مگرا جو کی نارنول جیل میں 302 کے تحت بند ہے اس سے ملنے گئے اور وہاں اس نے کہا کہ وہ ہریانہ کی جیل میں بہت پریشان ہے کسی گھر والے سے نہیں ملنا چاہتا تو وہ راجستان کی جیل میں شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس نے یہ آئیڈیا ان کو دیا کہ تم بانسور میں جا کے کسی بھی ویوسائی کو ایک فیروتی والی میرے نام کی پرچی دے کر کے اور باہر ہوای فائر کر دینا اور پھر پولیس مقدمے میں میرا نام لے لے گی اور پھر مجھے آریسٹ کرے گی تو میں اپنے آپ راجستان کی جیل میں شفٹ ہو جاؤں گا تو اس پرکار جو یہ واردات کرنے کا موٹیو فیروتی نہ ہو کر کے وہ جو بدماش ہے وہ اپنی جیل شفٹ کرانا چاہتا تھا دوسرا جو رو پی یادرام ہے فائر اس نے کیا اور جو دیسی پسٹل جس سے فائر کیا وہ ابھی یادرام کے پاس ہے یادرام کی تلاش میں ہماری ٹیمیں لگی بھی ہیں اس کے آتے ہی جو ہے پسٹل کہاں سے آئی اور کس یعنی بیقتی کا بھی انبولمنٹ تھا